بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ایک دوست ہیں گجرات میں اور میرا بھی کافی پرانا ناتا ہے گجرات سے تقریباً چھ سات سال کی زندگی میں نے بھی گجرات کی سرزمی پر گزاری ہے اسی گجرات کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں کے رہنے والے ہمارے پرائم منشٹر نرندر موتی ہیں جی ہاں ناظرین اقرام ہمارے ایک عزیز دوست نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی اور انہوں نے ایک افسوس ظاہر کیا گجرات کی سرزمی سے کہا حضرت اس کو دیکھیں اور غور کریں کہ کس طرح کے ظلم و ستم ظلم و زیادتی مسلمانوں کے حق میں اس وقت تو ہو رہی ہے تو خیر انہوں نے تو مجھ سے نہیں کہا تھا کہ میں اس ٹوپک پر ویڈیو بناوں یا آپ لوگوں کے سامنے اس خبر کو پیش کروں لیکن میرے دل نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ خبر تمام قوم مسلم کو بتا دی جائے دکھا دی جائے تو بہتر رہے گا جیہا ناظرین اکرام میں بات کر رہا ہوں پرائم منشٹر نریندر موڈی کے گڑھ گجرات سے وہاں سے ایک بہت بڑی یہ خبر نکل کے آ رہی ہے کہ کسی شہر کے اندر ایک مسلم نے ایک مسلم نوجوان نے ایک ریسٹورینٹ کھولا ایک ہوتل کھولا اور جب وہ پورا تیار ہو گیا ادھ گھاڈن کے جب دن بلکل قریب آ گئے تو اس وقت کچھ دنگائیوں نے کچھ ملک سے نفرت کرنے والوں نے جو کبھی بھی ہندو مسلم کے ایک تا کو دیکھنا نہیں چاہتے اس ملک کے اندر انہوں نے ایک گھماسان پیدا کر دیا ایک ہنگامہ ایک بوال پیدا کر دیا آپ با خوبی دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اسی ریسٹورینٹ کے سامنے تمام غیور مسلم مرد بھی ہیں اور ان کے ساتھ عورتیں بھی ہیں اور یہاں پر نعرے بازی کی جا رہی ہے جیہا ناظرین نعرے جو ہیں وہ اس طرح کے لگائے جا رہے ہیں کہ جو مجھے اور آپ کو غم زدہ کر دینے والے نعرے ہیں نعروں میں کہا جا رہا ہے کہ اس دیش میں رہنا ہوگا تو جیہ شریر رام کہنا ہوگا یہ وہی نعرہ ہے جو ہر ہفتے بے شمار چراہوں پر لگتا ہے اور قوم مسلم کو ٹارگیٹ اور نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس میں ہمارے ملک کی جو سرکار ہے گورنمنٹ ہے وہ کوئی ایکشن نہیں لیتی ہے کیونکہ مسلموں کے حق میں تو کوئی بولنے کے لیے نہ کل تیار تھا نہ آج تیار ہے اور اگر قوم مسلم کے آواز اسی طرح دبی رہی تو کوئی بھی بولنے کو مسلموں کے حق میں تیار نہیں ہوگا اس کے علاوہ بھی جوتے ماروں سالوں کو اس طرح کے نعرے وہاں پر لگائے گئے مارنے کی بات کی گئی کاٹنے کی بات کی گئی مسلمانوں کو بے شمار نعرے وہاں لگے لیکن کوئی کیس درج نہیں ہے کوئی مقدمہ نہیں ہے کوئی افسوس زاہیت نہیں کیا گیا ہے تو یہ خبر جو نکل کے آئی ہے وہ پرائم منشٹر کے گھر گجرات سے نکل کر کے آئی ہے کہ وہاں پر ایک اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا مسلموں کو حق نہیں ہے ابھی میں نے ایک خبر تقریباً ایک ہفتہ پہلے آپ کے سامنے یہ پیش کی تھی کہ ایک مسلم بزرگ جو تقریباً دیکھنے میں ساٹھ سے پینسٹھ سال کے نظر آتے ہیں اور میرٹ کی سرزمی پر وہ ایک ٹھیلہ لگاتے ہیں اپنا انڈے کا اور انڈے بیچ کر کے اپنے گھر کا گزارہ کرنا چاہتے ہیں تو ان مسلم کو کس طرح ٹارگیٹ بنایا اور انہیں کس طرح کی دھمکیاں دی گئیں اور ان کے ٹھیلے کو انڈہ بیچنا کیا کوئی گناہ ہے ٹھیلہ لگانا کوئی گناہ ہے یا سمیدہن میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان چراہے پر کسی گلی میں ٹھیلہ لگا کر کے محنت و مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا وہاں تو ٹھیلے کی کہانی تھی اور یہاں پر جو داستان ہیں وہ ایک ریشٹورینڈ کی ہے اس نے وجہ کا خریدی ہوگی ریشٹورینڈ بنایا ہے اپنے پریوار کا بہتر طریقے سے وقت گزارنا چاہتا ہے اس سے پیسہ کما کر تو اس میں دکت کیا ہے کہ یہ سمیدہن میں لکھا ہوا ہے کہ مسلم کہیں بھی ریشٹورینڈ نہیں کھول سکتے بہرکیف یہ سارا ریزن صرف یہی ہے کہ ہمارے جو مسلم لیڈرز ہیں مسلم حکمران جو ہیں ان کے آوازیں دبی ہوئی ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر وہ جہاں جہاں مسلموں کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے اگر ان کے قدم پر قدم رکھ کر کے چلیں تو میری نظر میں 50% مسلموں پر ظلم ستم جو اس وقت ہو رہے ہیں وہ کم ہو جائیں گے لیکن کوئی بھی اپنی آواز کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ اس پوری خبر کو کس طرح دیکھتے ہیں کیا نظریہ ہے آپ کا ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں ہم آپ کی کمنٹ کا انتظار کرتے ہیں آپ کا مشورہ لینا چاہتے ہیں اپنی ہر ویڈیو میں اپنا مشورہ دیں اور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ اللہ ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے آج کی ویڈیو کو اقتطام کر دیتے ہیں کل پھر ملتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ